اتراخن میں زلا پنچائت ادھیکش اور کشیتر پنچائت پرمخ کے چناب کے ادھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے زلا پنچائت ادھیکش اور اپا ادھیکش کے نرواشن کے لیے دو نومبر کو نامانکن داخل کیے جائیں گے چار نومبر کو نام واپسی کی تاریخ ہے سات نومبر کو صبح دس بجے سے تین بجے تک متدان اور متدان کے فوراں بعد متگڑنا شروع ہو جائیں گے شیتر پنچائت پرمخ جیشٹ اپاپ اور کانشٹ اپرا مخ کے نرواشن کے لیے دو نومبر کو نامانکن ہوگا چار نومبر کو نام واپسی کی تاریخ ہے چھ نومبر کو دس سے تین بجے تک متدان اور سیدھر اکرنگا ہمارے سا ہی ہوگی رامانوج ہمارے ساتھ لائے بھوڑ گئے رامانوج ادھی سوچنا تو جاری ہوگئے لیکن تیاری کس طرح یہ بتائیے مردل سب سے پہلے دو مہتپور بات بتانا چاہوں گا کی چونکہ پنچائت چناؤ کی جو سرکشہ بیوز تھا اس کی پاردرشیتہ کو لے کر کے پچھلے ایک ہفتے سے ترہ ترہ کی دونوں راجنیتیگ دلوں میں چرچائیں چل لہی تھی چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو یا بھاجپا کی تو ایک بات صاف یہ ہو گئی کہ راج نرباچن آئیوگ نے ادھی سوچنا جاری کر دی ہے اور پوری طرح سے چناؤ پاردرشی ہو اس کے لیے سبھی جگہ پر ویڈیو گرافی کرائی جائے گی سی سی ٹی بی کیمرے کی مونٹرنگ میں پورا چناؤ سمپن ہوگا ایک تو یہ ہو گیا کہ کہیں کسی طرح سے کوئی کسی پرکار کی ٹرانسپیرنسی پر سوال نہ اٹھے پاردرشیتہ پر کوئی سوال نہ اٹھے اس لیے راج نرباچن آئیوگ نے ایک تو یہ نردیش جاری کیا دوسری بات ہے ابھی تک آپ نے دیکھا کی بی ڈی سی سدسیوں کی جلا پنچائت کے سدسیوں کی خرید فروخت کی بات سامنے آئی کی اس میں ترہ ترہ کی چرچائے رہی ہیں چونکہ مکہ بپکشی پارٹی کانگریس نے سوال اٹھایا تھا تو ایک بات یہ بھی ساپ کر دیا راج نرباچن آئیوگ نے کی ایک الگ سے سیل بنایا گیا ہے گریبین اور اب چونکہ سات نومبر تک چناؤ ہونا ہے اور راج نرباچن آئیوگ نے ایک بار پھر سے پردیش کے بارہ جلوں میں چناؤ آچار سنگیتہ کو لاغو کر دیا ہے یعنی راج سرکار اب کسی طرح کا ایسا کوئی اعلان نہیں کر سکتی جس سے سدس سے پرحابیت ہو اور وہ سرکار کے پرحاب میں آ کر کے مددان کرے یعنی مددان پوری طرح سے پاردرشی ہوگا اور آچار سنگیتہ لگانے کے نردیش دیا ہے پھلال چناؤ آچار سنگیتہ سات نومبر تک رہے گی اور سات نومبر کو جب آجلہ پنچائت ادھش کا چناؤ ہوگا اور تین بجے کے بعد سے مدگڑنا ہوگی یعنی اسی دن مدگڑنا کے بعد نتیجے بھی گھوشت کر دیے جائیں گے اور ایک موشتل یہ بھی دیکھنا ہے کہ پردیش کے بارہ جلہ جو پندرش کے چناؤ ہوں گے جیدہ سدسوں کی سنگیتہ نہیں ہے مثال کے طور پر اسے دہرہ دون ہے تو یہاں تیس سدس ہے یعنی ایک ایک جلہ پنچائت اگر ادھش کا چناؤ ہوگا تو پچیس سے تیس بوٹ پڑیں گے اور اسی میں جیتہار ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں نتیجے بھی گھوشت ہو جائیں گے اس طرح سے راج نروہ چن آئیوگ نے انتظام بھی کیا ہے تو یعنی نتیجے کا جلہ پنچائت کا وہ سات نومبر کو مددان ہوگا پھر مدگڑنا ہوگی اور کڑی سرکشہ بیوستہ کے بیچ میں اسی طرح سے بلاک پرمک کے چناؤ کے لیے بھی راج نروہ چن آئیوگ نے گائیڈ لائنز جاری کی ہے چھے نومبر کو مددان ہوگا اور مدگڑنا دونوں ایک ہی دن ہوگی صوبہ دس بجے سے تین بجے تک مددان اور اس کے بعد مدگڑنا ہوگی تو پوری طرح سے چاک چوبند بیوستہ ہے کڑی سرکشہ انتظام کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور راج نروہ چن آئیوگ نے بارہ جلوں میں الگ سے پرگکشکوں کی نیوکتی بھی کی ہے تاکہ پوری طرح سے چناؤ پاردرشی ہو کسی طرح کا کوئی سوال یا نیسان نہ لگے اور راج نروہ چن آئیوگ نے جلہ ادھکاریوں کو نردیش دینے کے ساتھ ساتھ میں پرگکشکوں کی نیوکتی کی ہے اور ڈی جی لائنڈ آرڈر کو بھی سرکشہ بیوستہ کے کڑے انتظام کرنے کے نردیش دیئے ہیں تو ایک طرح سے پھر پردیش میں چناؤ کی جو حلچل ہے وہ سرو ہو گئی ہے بھلے ہی تاپمان میں گراوٹ آئی ہے لیکن راجنہ تک سرگرمیاں ایک بار پھر تیج ہو رہی ہے مردل بلکل آپ کے پاس لوٹیں گے اور خبروں کا اپ ڈیٹ جان نکلیا آپ بنے رہی ہیں رامانو جہمار ساتھ آگے بڑھیں گے اتراخن میں پنچائتوں میں آرکشن تیہ کر دیا گیا ہے اور زلہ پنچائت اور بلوگ کے لیے اس سمائے جوڑ توڑ چل رہی ہے لیکن کئی لوگ آرکشن کو چناؤتی دیتے ہوئے ہائی کوٹ چلے گئے کوٹ میں اس ماملے کو لے کر 31 اکٹیوبر کو سنوائی ہونی ہے اس بیچ کانگریس نے چناؤ آیوگ پر نشانہ سادھا کانگریس کا کہنا ہے کہ آیوگ سرکار کے اشارے پر کام کر رہا ہے اس لیے کئی لوگ نیائیلے کی شرن میں گئے ہیں نیرواچن آیوگ اور نیرواچن مکھے نیرواچن آیوگ سرکار کی کٹ پتلی بن جائے تو لوگوں کے پاس کیول ایک ہی ہتھیار رہتا ہے ہائی کوٹ تو ہائی کوٹ لوگ جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کوٹ میں جو بھی فیصلہ ہوگا ابھی تو سرکار نے جاری کر دیا ہے آرکشن کا فائنل جو پراروپ ہے یتاوت رکھا ہے ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ اس کو یتاوت ہی رکھے گی بی جے پی کیونکہ بی جے پی جس پرار سے اپنے جلہ پنچائتوں کے ادھکشوں کے پرتیکشی گھوشت کر رہی تھی بینا آرکشن کے فائنل ہوئے تو اس سے سپس تھا کہ سرکار میں نیرواچن آیوگ میں اور پنچائتی راج ویباگ میں آپس میں ایسی سمجھداری بنی ہوئی ہے جس میں وہ لوگ پوری طرح سے چناؤں کو انہوں نے مجاگ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے لئے ایک سسٹم لاغو ہوتا ہے کہاں کس طرح کا آرکشن ہونا ہے پہلے کیا آرکشن تھا کس دشاہ میں اسے چلنا ہے کہاں کس چیز کا بہولی ہے یہ سب کو دیکھ کے سرکار ایک آرکشن لاغو کر دی ہے اور وہ سبھی جگہ پر اسی حساب سے اس پر چناؤں لڑا جاتا ہے اور کہیں کسی کو اوبجیکشن ہے تو نشطہ پر ہر چیز کے لئے نیالے کا دروازہ کھلا ہے اور اگر کوئی ساتھیوں کو اپ لگتا ہے کہ وہاں آرکشن کے دوسرا وہ ہونا چاہیے ستت رہا ہے ادرویس سرکار نے سوچ الیکشن ہو اس کی جو ایک نیتی کے تحت جس طرح کے آرکشن ہوتا ہے تو چناؤ آئیوک کو کانگریس نے نشانے پر لی لیا سیدھے رو کریں گے نامنوج ہمارے صحیح ہوگی بن گئے پہلی بات تو یہ کہ کانگریس نے ایک بار پھر سرکار کو کٹ گھرے میں خڑا کیا ہے اور جو لوگ ہائی کورٹ کی شرن میں گئے ہیں اس کو لے کر 31 اکٹوبر کو سنوائی ہو نہیں کیا کچھ اپ ڈیٹس نے اس کو لے کر مردولگ مکھ بپکشی پارٹی کانگریس نے جس طرح سے ابھی تک اپنے پرتیاشیوں کے ناموں کی گھوشنہ نہیں کر پائی ہے بھاشپا اس پر بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ چونکہ اب راج نیرواشن آیوگ نے جلا پنچائت اور بلاک پرمک کے چوناؤ کی تیتھ کو بھی گھوشت کر دیا ہے تو ایک سوال بھاشپا کی طرف سے اٹھ رہا ہے دوسری طرف کانگریس نے جو آرکشن کے اوپر سوال اٹھایا ہے چونکہ اب چوناؤ کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے ایسے میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور آرکشن سرکار کی طرف سے گائیڈ لائنز جو ہے اس کے مطابق تے ہوتا ہے یہ سبھی کو پتا ہے کہ پنچائتی راج بیبھاگ پوری طرح سے گائیڈ لائنز کے مطابق اپنی سوچی تیار کرتا ہے چاہے وہ جلہ پنچائت کا ہو اور چاہے وہ بلاگ پرمک کا ہو اور اس کے بعد راج نیرواچن آیوگ اس کی ادھی سوچنا کے پہلے اپنی گائیڈ لائنز کو جاری کرتا ہے تو اب پوری طرح سے ایک تو چوناؤ کی تاریخ کی گھوشڑا ہو گئی ہے اور آرکشن بھی جاری ہو چکا ہے اور کن سیٹ پر کون سے آرکشن کا پدھ ہے یہ بھی پوری طرح سے ساپ ہو گیا ہے فیلال کانگریس پارٹی نے جس طرح سے سوال اٹھایا ہے اب کانگریس پارٹی سیدھے طور پر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی بات تو نہیں کری لیکن کچھ یاچکا کرتا ایسے ہیں جو ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں جو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اب کچھ گئے بھی ہیں اس طرح کی بات سامنے آئی ہے 31 تاریخ کو جب سنوائی ہوگی تو اس میں بات کیلئر ہوگی کہ آخر کورٹ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن ساتھی ہے کوئی دیسہ نردیس آتا ہے یا جس طرح سے ابھی تک کا آرکھشڑ کی لسٹ جاری کی گئی اسی کے مطابق چناؤ ہوگا لیکن ایک بات تو کیلئر ہو چکی ہے کہ چناؤ کی تاریخ کی گھوشڑا ہو گئی ہے اگر کورٹ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی آدیس آتا ہے تو اس میں فیر بدل ہو سکتا ہے نہیں تو ایسا نہیں لگتا چاکہ کسی طرح سے کوئی فیر بدل ہونے والا ہے چناؤ اپنے پورو نردھاری تیتھی کے مطابق ہی ہوں گے راج نرواچن آئیوگ نے جو تیتھی کو جاری کیا ہے سب سے مہتپور بات اب یہی ہے مردل کی آخر پردیس کے بارہ جلہ پنچائت کی جو بورڈ بنے گا وہ ستہ دھاری بھاچپا کا بنے گا یا مکھ بپکشی پارٹی کانگریس اس میں کچھ کر پائے گی چونکہ چناؤ در چناؤ آپ نے بھی دیکھا چاہے بیدھان سبا کا ہے نگر نکائے کا اس کے بعد میں یہ تیرستری پنچائت چناؤ رہا ہے جس طرح کی کانگریس پارٹی کی ابھی تک کی پورا جو بھومکہ رہی ہے وہ رہی ہے وہ ساپ طور سے دیکھی جا سکتی ہے بلکل اور یہ تو عروف ہے حالانکہ کیا فیصلہ اور کیا سنوائی ہوتی ہے سنوائی دیکھنا ہوگئے رامنوچ بہت مہتپورن ہے وہ بہت شکریہ تمام باکشیت کے لیے